موسیقی 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 رہے اور اس وقت بھی اب جو پٹرول کی نئی قیمت ہے وہ تین سو پانس روپے چھتیس پیسے ہے کیونکہ پٹرول کی قیمت میں چودہ روپے اکانوے پیسے اور ہائی سپریڈ ڈیزل کی قیمت میں اٹھاران روپے چوالیس پیسے کا اضافہ کیا گیا ہے ہائی سپریڈ ڈیزل کی نئی قیمت تین سو گیاران روپے چوراسی پیسے فیلز مقرر کر دی گئی ہے قیمتوں میں اضافے کا اطلاق ہو گیا ہے اور بس یہ مشکل کے گھڑی ہے اور اس میں یقینی طور پر حکومت کی طرف سے بھی یہ بوجھ ڈالنا اور اس کے اوپر حکمت عملی چل رہی ہے میٹنگز پر میٹنگز ہو رہی ہیں اور زیادہ زیادہ کوشش کی جاتی ہے کہ عوام کو ریلیف دیا جائے اگر ایک طرف سے عوام کے اوپر برڈن ڈالا جا رہا ہے تو دوسری طرف سے ریلیف دیا جائے اور اسی کے اوپر جو بزڈی کے معاملہ ہے اس پر بھی وزیر آزم پاکستان ان کی ساری کیبنٹ وزیر تبانائی تمام تر مصروف ہیں کہ کیسے پاکستان کے جو باسی ہیں ان کو ایزی کیا جائے بلکل اور اس طریقے سے اگر ایزی کرنے کی باتیں ہیں تو کیوں نہ کوئی اچھی خبر کی بات کی جائے اور گوڈ نیوز کے بارے میں بات کی جائے اور گوڈ نیوز یہ ہے کہ ہم ایشیا کپ کی جانے پڑھتے ہیں جس کی مزبانی پاکستان کر رہے ہیں اور پاکستان جو ہے وہ پاکستان اور پاکستانی تمام جو بہت زیادہ پرجوش ہیں اس حوالے سے پہلا میچ بھی پاکستان نے جیتا تھا افتتاحی میچ جو تھا وہ پاکستان نے کھیلا تھا نپال کے ساتھ اور اب جو ہے پاکستانی ٹیم جو ہے وہ سری لنکا پہنچ گئی اور پاکستانی ٹیم ملتان سے خصوصی پرواز کے ذریعے سری لنکا پہنچی ہے ایونٹ میں پاکستانی ٹیم اپنا دوسرا میچ کل بھارت کے خلاف کھیلے گی اور بڑا سنسنی خیز مقابلہ ہوگا کیونکہ یہ وہ مقابلہ ہوتا ہے جس کا میں نخیل سے پاکستان اور انڈیا نہیں بلکہ تمام جو دنیا کے ممالک ہیں وہ بڑی بے سبری سے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہ ٹاکرا بڑا سخت ہوتا ہے اور آخر تک بڑی وہ ایک کشم کش ہوتی ہے کہ کون جیتے گا اور کون ہارے گا دیفنیٹلی کیونکہ دونوں ممالک کے لوگ ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں ایک دوسرے کو جو ہے وہ حریف بھی ہیں روایتی حریف ہیں تو یقینی طور پر جو بھی میچ ہوتے ہیں اس میں بڑا ایک نا دلی جذبہ ہوتا ہے جو شو خروش دیکھنے میں آتا ہے اور شری لنکا کے اندر اتنے عرصے سے میچ جیز پہلے بھی چل رہے تھے اور ابھی کل بھی شری لنکا کا اپنا میچ تھا لیکن ادھر بالکل رش نہیں تھا اب آپ دیکھئے کہ کل صورتحال کیا ہوگی اسٹیڈیٹلیٹل سورتحال کیا ہیں لیکن اس کے علاوہ مسلمان بہت بڑی تعداد میں بستے ہیں اور ان کا ایک مطالبہ تھا کہ روس کے اندر اسلامی بینکنگ شروع کی جائے تو فائنلی روس نے یہ سٹیپ لے لیا اور اسلامی بینکنگ کا آغاز کر دیا ہے پائلٹ پروگرام اس وقت ایک بنایا گیا ہے جس کے تہل اسلامی بینکاری کا دورانیہ فی الحال دو سال کا ہوگا اور اس میں چیک کیا جائے گا یہ کم ستمبر یعنی کہ آج سے نافذ عمل ہو گیا ہے یہ الجزیرہ نیوز جنسی کی رپورٹ کے مطابق اس کو صدر ولادمی پیوچن نے قانون پر دستخط کرتے ہوئے اسلامی بینکاری کے قابل عمل ہونے کا جائزہ لیا تھا یہ میسیج یہ دیتا ہے کہ جب آپ سیکولر سٹیٹ کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس سیکولر سٹیٹ کا ہونے کا مقصد یہ ہے کہ تمام اقلیتوں کو وہی برابری کے حقوق دیے جائیں جو آپ کی اکثریت برادری کو حاصل ہے جس بھی پاکستان بھی اس کی ایک بہترین مثال ہے جیسے کل بھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ کس طریقے سے تمام تہوار جو پاکستان میں ملائے جاتے ہیں اور کس طریقے سے اقلیتی برادری جو ہے اس کو بھی اسی طریقے سے سپورٹ کیا جاتا ہے پروٹیکشن دی جاتی ہے تو یہ ایک بہترین اقدام ہے جو کہ روس کی حکومت کی طرف سے لیا گیا آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو ایک مزے کی ٹیکنالوجی کی خبر سے میں آگاہ کروں گی اور وہی ہے تھوڑی سی مزے کی بھی تھی اور تھوڑی سی سٹرینج بھی تھی اور ہلاوی دیا آف کورس کے کس طریقے سے ہیکرز جو ہے وہ اپنا کام کرتے ہیں اور اتنی بڑی جو ایپ ہے ایکس کے نام سے جو کہ صاحب کا ٹوٹر تھی اس کو کچھ ممالک جو ہے درجم سے زیادہ ممالک جو تھے اس میں ہیک کر لیا گیا تھا اور اس کی جو سرویسز تھی وہ معطل کر لی گئی تھی آف لائن ہو گیا تھا ایکس کی جو اپلیکیشن ہے وہ اور یہ گمنام سوڈان نامی ایک ہیکنگ گروپ تھا اس نے یہ کام کیا اور اس نے کام کس لی کیا کہ وہ چاہتے تھے کہ سٹار ننک سرویس جو ہے وہ مطارف کر آئی جائے ان کے ممالک میں اور اس طریقے سے اس کے اوپر ایکس کے مالک کے اوپر جو ہے وہ بوش ڈالا گیا یا دباؤ ڈالا گیا اور ایک توجہ حاصل کرنا ایک ان کا طریقہ یہ تھا کہ انہوں نے دو گھنٹے تک بہت سارے ممالک میں ٹوٹر ڈاؤن کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ بہت سارے ساریفین جو ہے وہ متاثر ہوئے مطلب تقریباً لاکھوں کی تعداد میں اگر لرجن سے زیادہ ممالک ہیں تو بہت سارے لوگ کروڑوں کا نقصان ہوا ہوگا اس تمام تر دورانیے میں ایکس کا جو پروفٹ ہونا تھا وہ تمام تر لاؤس میں گیا ہوگا پورا میسیج جو ہے اس کے اوپر دیا جا رہا تھا مجھے یاد ہے کچھ عرصہ پہلے ایک یونیورسٹی کی ویب سائٹ ہے کوئی تھی اور اس کے اوپر بھی اسی طریقے کا پورا میسیج دیا گیا تھا تو یہ ایک علمیاں بھی ہے اور یہ تھوڑی سٹرینج بات بھی ہے کہ کس طریقے سے ہیکرز اپنا میسیج پہنچانے کیلئے یہ طریقہ استعمال کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں امریکہ کے کالج کا جہاں پر ایک تاریخ رکم ہوگی خاتون یعنی کہ ومن والیوال میچ چل رہا تھا خواتین کا اور وہاں پر بانوے ہزار سے زیادہ کی تعداد موجود تھی اللہ اکبر یہ آپ تعداد دے سکتے ہیں یہ کوئی انٹرنیشنل میچ نہیں تھا یہ صرف اور صرف ایک کالج کی ومنز والیوال تیم کے آپس میں میچ تھے اور بانوے ہزار تھے کہ یہاں پر لوگوں کی تعداد پہنچ گیا اور کسی بھی خواتین کے والیوال میچ میں اتنے تعداد میں تماشائی دیکھنے میں پہلے نہیں ہے اور ماضی کے سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں لنکن میں مموریل سٹیڈیم میں یہ کھیلا گیا تھا میچ اور اس میں بانوے ہزار سے زائی تماشائی کالج کی ٹیموں کے درمیان میچ سے محضوس ہوئے ہیں ونڈرفول اور آگے بڑھیں گے اور کھانے پینے کی بات کریں گے تھوڑی سی اور تھوڑی منفرد بات ہوگی کھانے پینے کے حوالے سے مہنگے کھانے کی بات ہو رہی ہے ویتنام کا ایک ڈش ہے جو کہ نوڈلز اور سوپ پر مشتمل ہیں اور اگر میں آپ کو اس کی قیمت بتاؤں کہ کتنی ایک ریسٹرن نے اس کی قیمت رکھی ہے تو آپ تھیران ہو جائیں گے کہ یہ جو سمپل سا سوپ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے اس کی قیمت جو ہے وہ ایک سو ستر ڈالر مقرر کی گئی ہے یعنی اگر پاکستانی رکھوں میں اس کو کنورٹ کیا جائے تو تقریباً پچاس ہزار روپے بنتی ہے اور اس کی خاص بات یہ ہے کیوں یہ اتنا مہنگ ہے اس لیے کیونکہ سونے کے پانی سے تیار پتوں سے بیک کو رکور کیا جاتا ہے اور گھاکوں کو اس کے بعد یہ پیش کیا جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سوپ جو ہے وہ کتنا مہنگا نوڈل سے بنا وہ سوپ جائے کتنا مہنگا فروخت ہو رہا ہے واو سو آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ لوگ ویتنام جاتے ہیں ویسے تو ویتنام جانے کا کس کو شوق ہوگا لیکن ویتنام اگر جاتے ہیں تو ضرور جا کے ٹرائے کریں اور ٹورس جاتے ہیں مجھے بھی بتایا گیا لے تو آپ لوگ ضرور جائیں ویتنام دیکھیں ایڈوینچر کرنے کے لئے ٹورس جاتے ہیں تو اگر کوئی جانا چاہے اور ایسا ایڈوینچر جس میں جس میں اس کو بڑا شوق ہو کہ وہ اپنے پیسے زائے کرے اور اس طرح کی بہت سارے ممالک ہیں تمام ممالک میں آپ کو جانا چاہیے اور کینیا میں بہت سارے لوگ جاتے ہیں سفاری کے لئے اور اس کے لئے کینیا کی پتی پوری دنیا میں جاتی ہے یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے ہر ملک کے کوئی نہ کوئی اہمیت ہے اور کوئی نہ کوئی ایمپورڈنٹ فیکٹر ہے وہاں پر اب سوشل میڈیا کی خبروں کا ذکر ہو رہا تھا ہم لوگ نے ایکس کا ذکر کیا تو سوشل میڈیا بہت سارے چیزیں وائرل ہوتی ہیں ایک وائرل چیز کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں اکثر ہم نے کتے بلی ہیں مختلف جو اپنے پالتو جانور ہیں ان کو کھیلتے ہوئے دیکھا ہے کبھی وہ ہاکی کھیل رہے ہیں کبھی فوٹبال کھیل رہے ہیں کبھی کرکٹ میں کبھی گاڑی میں آپ کے ساتھ سفر کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ بڑی انٹرسنگ سی ویڈیو ہے آپ لوگ ویڈیو دیکھیں اب ویڈیو میں کیا ہے کہ سرفنگ کر رہے ہیں ایک کتا اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کیم بوٹ کیسے وہ لے کر چل رہا ہے اور اس کی پریکٹس ہو گئی ہے ویسی جانوروں کو پانی سے اتنا ڈھرنی لگتا میں نے اندازہ لگایا ہے کچھ ہوتے ہیں جو واترفو بیا جن کے اندر ہوتا ہے کچھ ڈاکس کے اندر لیکن اکثر ڈاک ہمیشہ خوش ہی رہنے دیکھیں ہیں جب ان کو سومنگ پول کے اندر اتارا جائیں کسی بھی نہر میں چھوڑا جائیں دریا میں چھوڑا جائیں وہ آپ کے ساتھ سومنگ کرتے ہیں اور بڑا مزہ آتا ہے اور یہ دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے سرفنگ کر رہا ہے کتنے مزے سے وہ اس چیز کو انجوائے کر رہا اور ہاں باقی یہ بات ہے کہ جانوروں کو ڈر نہیں لگتا ہے اس لیے وہ اتنے بڑے بڑے ایڈونچرز بھی کر جاتے ہیں اور اتنے خطرے بڑے بڑے جو ہے وہ بھی مول لے لیتے ہیں اب بڑھیں گے نیو یورک کی جانب اور نیو یورک سے ہمارے پاس جتنی بھی مسلم برادری اس کے لیے بڑی ایک گوڈ نیوز ہے ایک اچھی خبر ہے اور وہ یہ ہے کہ نیو یورک میں اب بغیر کسی پرمیٹ کے جو ہے وہ آزان جو ہے وہ دی جائے گی اور جمعہ اور ماہ رمضان میں جو ہے وہ آزان دینے کی اجازت مل گئی ہے تو یہ ایک بہت ہی پوزیٹیو نیوز تھی اور اس کے مطابق جو ہے وہ جو میئر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ آزان دینے کی اجازت دے دی گئی ہے اور گائیڈ لائنز بھی جاری کر دی گئی ہیں اور بتایا گیا ہے کہ نئے قانون کے مطابق مساجد کو اب جمعہ اور ماہ رمضان میں مغرب کی آزان دینے کیلئے کوئی خاص پرمنٹ لینے کی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ وہ ازادانہ طور پر اس عمل کو جو ہے وہ پولو کر سکتے ہیں اگین وہی والی بات ہے سیکروری سٹیٹ میں آپ اگر بنانا چاہتے ہیں اپنے ملک کو مثالی تو آپ کو تمام طرح حقوق دینے پڑیں گے تمام برادریوں کو اور اب اگلا جو ہے وہ ایسی ایک نیوز ہے کہ تمام ماں اور تمام فادرز جو ہیں وہ یہ دعائیں کریں گے کہ ایسے بچے ہمارے پاس بھی ہوں تو آٹھ سالہ ایک بچہ ہے ایسی کیا خبر ہے اس کا تعلق تھا جرمنی سے اور یہ بچہ تقریباً اٹھارہ سو سال پرانے سے سکہ ملا ہے اور ایک معاملہ یہ سامنے آیا ہے جرمنی سے جہاں پر سکول کا یہ بچہ ہے اور اس آٹھ سالہ بچے کو ایسا خزانہ ہاتھ لگا کہ سائنستان بھی حیران رہ گئے اور بدلے میں بچے کو بہت زیادہ انعوات دیئے گئے ہیں لیکن وہ سکہ نہیں دیا گیا سکہ حکومت نے اپنے پاس رکھ لیا اور بچے کو ملنے والا یہ ایک بہت ہی نایاب چاندی کا سکہ تھا جو اٹھارہ سو سال پرانا تھا ماہرین ایسار قدیمہ کے مطابق اسے رومی سلطنت کے دور میں ڈھالا گیا تھا اور اس سکہ کے شراخت شہنشاہ مارکس اور یلیس انٹونیس کے نام سے جو ہے نا ان کے دور سے ہوتی ہے تو کیوں نہ خزانوں کی بات کی جاری ہے تو میں ایک نئی خبر آپ کے ساتھ شامل کرو خزانے کی خبر نہیں ہے لیکن یہ ایک منفرد خبر ہے اپنے طور کی اور وہ یہ ہے کہ آپ نے بڑی بلیاں دیکھی ہوں گی جو کہ لمبی دم والی بلی تھی یا اس طرح کی بہت سائی چیزیں دیکھی ہوں گی ایک بلی ہم نے یہ بھی دیکھی تھی کہ جو کہ سب سے زیادہ عمر رسیدہ بلی تھی اس طرح کی خبریں ہمارے پاس آتی ہیں لیکن اب آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ شکاریوں نے مسیسپی میں ایک ایسا مگرمچ جو ہے وہ پکڑا ہے جو کہ بہت بڑا مگرمچ ہے اور اس نے جو ہے وہ پراپر ریکارڈ توڑ دی اور آپ دیکھ سکے کہ کس طریقے سے ڈریکن کی طرح کا بڑا یہ مگرمچ ہے اور یہ مگرمچ چودہ فوٹ سے زیادہ لمبا ہے اور تقریباً یعنی چار اشاریہ تین میٹر کا ایک بہت بڑا جانور ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بڑا خطرناک لگ رہے ہیں مگرمچ ویسی خطرناک ہوتے ہیں اور اس کو دیکھ کے زیادہ خوف پیلنا شروع گیا اچھا چار شکاریوں کی یہ ٹیم تھی جنہوں نے شکار کے سیزن کی دوران اس مگرمچ کو پکڑا ہے اور اس کے بعد ان کا یہ ریکارڈ جو ہے وہ بن گیا اور اس کے بعد کیا ہوا جی سوشل میڈیا پر ویڈیوز اور پکچرز اور یہ سب چیزیں وائرل ہونا شروع ہو یس اگر آپ کے پاس بھی ایسی کوئی چیز آتی ہے کہ کل پر سو میری ٹیم کیوئے ایک ممبر دکھا رہی تھی ایک ممبر دکھا ہے تو ایسی کوئی چیزیں آتی ہیں تو اس کو ضرور شیئر کیا گئے ہیں شیئر کیا گئے ہیں ہمارے پاکستان میں بھی ایسی ایسی چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں اور شیئر کرنے کا بہترین طریقہ ہے سوشل میڈیا تو ضرور کریں سوشل میڈیا کے حوالے سے آگے بات کو بڑھاتے ہیں اور ذکر ہو رہا تھا ایلان مسک کا اور ان کے ایکس کا ایکس نے اب ایک نیا فیچر مطارف کروانے کا فیصلہ کیا ہے اور وہ ہے آڈیو ویڈیو کالز میں تو آڈیو ویڈیو کالز کے لیے بہت سارے آل ریڈی پلیٹ فارمز موجود ہیں لیکن آثینٹی سیٹی ایکس سے مانی جاتی ہے تو ایکس اب ویڈاؤٹ فون نمبر آپ کو یوز کرنے کی اجازت دے گا کالز کا فیچر جس میں آپ آڈیو کال بھی کر سکتے ہیں اور ویڈیو کال بھی کر سکتے ہیں انہوں نے مزید دھتایا کہ یہ فیچر جو ہے وہ انڈرائٹ انڈرائٹ کو اور اس کے علاوہ آئیو ایس کو اور میک اور وینڈوز کمپیوٹر جو ہیں ان پر کام کرے گا ان کا کہنا تھا کہ آڈیو ویڈیو کالز کرنے کے لیے کسی بھی فون نمبر کی ضرورت نہیں ہوگی اور یہ ایکس کے ایک گلوبل ایڈریس بک ہے اور اسی لیے کالز کے لیے فون نمبر کی ضرورت نہیں ہوگی بلکل بہترین اور جو نا اب ہم ہم تھوڑا سا اپنے نیچرل انوائرومنٹ کی طرف موو آن کریں اور وہاں سے بھی ایک خبر شامل کریں کہ کس طریقے سے جب کلائمیٹ افیکٹ ہو رہا ہے تو ہماری لائس بھی افیکٹ ہو رہی ہے ان پر بھی امپیکٹ پڑ رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ پودے جو ہیں وہ بھی امپیکٹ ہوتے ہیں جانور بھی امپیکٹ ہوتے ہیں تو ماہرین نے ایک نئی ریسرچ کیا اور نئی ریسرچ یہ ہے کہ جنوبی امریکہ سے مشرقی ایشیا تک کے جو برساتی جنگلات ہیں ان میں کس طریقے سے نئے مسئلے درپیش آ رہے ہیں نئے مسئلے کس طریقے سے درپیش آ رہے ہیں کہ ان کے بارے میں بتایا گیا کہ پودے کس طریقے سے امپیکٹ ہو رہے ہیں ان کی گروت کس طریقے سے امپیکٹ ہو رہی ہے جنگلات کس طریقے سے نقصانات کا شکار ہوتے جا رہے ہیں اور یہ بتائیں کہ نیچر میں ان کا وہ تھا بارشوں کے پانی سے بھی اس کا تعلق ہوتا ہے ہوا کا اس سے تعلق ہوتا ہے گرمی کے شدت کا تعلق ہوتا ہے اور یہ سب چیزوں کا ایک مجموعہ ایک ٹیمپریچر کو زیادہ تعلیف کی طور پر دیکھا جاتا ہے تو وہ بہت زیادہ کمپرومائز ہو رہا ہے آپ کی اوزون لیئر اور اس تمام تر صورتحال سے ریلیٹڈ خیر اس کے اوپر ہم لوگ آگے بڑھ کے آج اس کے اوپر ہمارے پاس گیس بھی موجود ہیں پاکستان کے کوششیں اس کے اوپر ہم بات کریں ہم لوگ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں اس کے اردگرد بھی سندھ کی دھرتی کی بات کریں پنجاب کی دھرتی کی بات کریں بلوچستان کی بھرتی کی بات کریں گلگد بلتستان کی دھرتی کی بات کریں ہر جگہ پہ سوفیہ کرام اور بزرگ ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت ہے تو اسی طریقے سے سندھ کے ایک عظیم صوفی بزرگ ہیں جو شائر بھی بہت بڑے ہیں شاہ عبداللطیف بھٹائی اور بھٹ شاہ میں ان کا مزار ہے اور ان کی بھٹ شاہ کی یہ تقریبات کا سلسلہ ہر سال ہوتا ہے ان کے عرص کی تقریبات اور دو سو اسینی برسی ان کی منائی جا رہی ہے اور بہت رچ ہسٹری ہے اور ان کا کلام بہت خوبصورت ہے تو شاہ عبداللطیف کی صوفیانہ شائری اور ان کے کلام اور ان کی زندگی کے حوالے سے ایک خصوصی رپورٹ تیار گیا شراز علی ڈاہری نے سندھ کی دھرتی کا پوری دنیا میں ایک الگ ہی مقام ہے تاریخ گواہے کے صوفی شائر اولیاء کرام اور بزرگان دین نے سندھ میں کئی سالوں قیام کیا ان عظیم محستیوں میں سندھی زبان کے عظیم شائر شاہ عبداللطیف بھٹائی کا نام سر فیرست ہے انہوں نے اپنی شائری کے ذریعے صوفیانہ کلام معاشرے میں اخوت اور رواداری کو پروان چڑھایا شاہ عبداللطیف بھٹائی کے کلام میں انسانیت کا درس اللہ کی وعدانیت اور دین اسلام کی تبلیغ شامل تھی آپ کی ولادت چودہ سفر گیارہ سو ایک ہجری سن سولہ سو نواسی میں موجودہ ظلہ مٹیاری کے تعلقہ حالہ میں ہوئی آپ نے کئی برس دین اسلام کی تبلیغ کی آپ کی شائری کا مجموعہ شاہ جو رسالو سندھی زبان کے علاوہ مختلف زبانوں میں ترجمہ کیا گیا جسے بین الاقوامی سطح پر سراہا گیا یہ ایک واحد درگاہ ہے جس پر دن رات اللہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں حیدرباز سے آئے اور یہاں مزار پر حاضری دینے کے لئے آئے اور حاضری دیئی تھی ہم نے یہ اچھا لگا بہت لوگ آئے ہیں شاہ صاحب نے اپنے کلام میں محبت انسانیت کا درس اور دہشتگردی و انتہا پسندی کی سوچ کو کئی سال پہلے ختم کرنے کا عظم کیا انہوں نے خواتین کو اسلام میں حاصل حقوق پر شائری کی آپ کو سندھی کے علاوہ عربی اور فارسی زبانوں پر بھی عبور حاصل تھا آپ نے زندگی کے آخری ایام حالہ کے قریب ایک ریٹ کے ٹیلے پر گزارے جسے بعد میں بھٹشا کا نام دیا گیا شاہ عبداللطی بھٹائی 63 سال کی عمر میں سن 1752 میں اسی مقام پر اسفانی جہاں سے رخصت ہوئے ان کی خواہش کے مطابق اسی مقام پر ان کا مزار بنایا گیا شیراز علی ڈاہری پاکستان ٹیلویجن نیوز بھٹشا مٹیاری پاکستان کے مختلف رنگوں کی بات ہو رہی ہے تو کیوں نہ ایک اور اس طریقے کی چیز جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے اور آپ کو بتایا جائے اور اس کا وزٹ بھی آپ کو کروایا جائے سندھ مدرست الاسلام جو ہے وہ پاکستان کے بانی قائدی عزو محمد علی جنہ کی پہلی درس گاتی اور افکرس اسی لحاظ سے بہت ہی اہمیت کی حامل بھی ہے اور 1885 میں قائم ہونے والی یہ جو ادارت ہے اس کی تاریخی اہمیت بھی ہے اور افکرس بہت ساری وزٹرز جو ہیں اس کو جا کے وزٹ بھی کرتے ہیں کیونکہ تاریخی ورثہ ہے ہمارے پاس اس حوالے سے ہمارے پاس ایک عدد ریپورٹ بھی ہے کراچی سے علی اصطر ارباق برے سخیر کی طرح سندھ کے مسلمانوں نے نہ صرف انگریزوں کی غلامی کو للکارا بلکہ انگریزی تعلیم کے حصول کا بائکارٹ کیا ایسے وقت میں خان بادر حسن علی آفندی نے مسلمانوں کی ترقی کے لیے انگریزی اور جدید تعلیم کو ضروری سمجھتے ہوئے سندھ کے مسلمانوں میں شعور اجا کرنے کی کوشش کی اور سندھ کے مسلمانوں کے لیے تعلیمی ادارے کے قیام کو ضروری سمجھا انہوں نے سرسید احمد خان سے ملاقات کر کے رینمائی حاصل کی جس نے ان کی حوصلہ افضائی کی 1870 میں جب بامبی یونیورسٹی نے میٹرکولیشن کا ایکزیم لیا تو اس وقت ایک بھی مسلمان پاس نہیں ہوا اس ایکزیم میں ہمیں کریڈٹ دینا چاہیے اور سیلیوٹ کرنا چاہیے ہمارے فاؤنڈر حسن علی آفندی صاحب کو وہ ملنے گئے سرسید احمد خان سے اور انہوں نے ان کو انکریج کیا خان بادر حسن علی آفندی نے یکم ستمبر 1885 میں کراچی میں سندھ مدرسہ کا بنیان رکھا اور سندھ کے مسلمانوں میں جدید اور انگریزی تعلیم کے حصول کے لیے شعور اجا کرنے لگے جولائے 1887 میں محمد علی جنہ نے سندھ مدرسہ میں داخلہ لیا وقت گزرنے کے ساتھ بابا قوم قائد عظم محمد علی جنہ برے صغیر کے مسلمانوں کے مقبول رہنمہ بن گئے جن کی قائدانہ صلاحیتوں سے دنیا کے نقشے پر پاکستان وجود میں آیا یہ بھی ایک قائد عظم کی جو تعلیمی ریکارڈ کا حصہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ اگر کسی تعلیمی درسگاب میں پڑے ہیں تو وہ سندھ مدرسہ کو دو ہزار بارہ میں یونسٹی کا درجہ دیا گیا جہاں آج بھی اس دارے کے بانی حسن علی آفندی کے مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے ہزاروں نوجوان مختلف شعبوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور یہاں سے فارغ التحصیل طلبات و طالبات مختلف شعبوں میں ملکی خدمت کر رہے ہیں علیہ سکر ارباب پاکستان ٹیلیویجن نیوز کراچی یہ نیوز کے سلسلہ تھا آپ لوگوں نے دیکھا اور اس طریقے سے بہت ساری ایسی تعلیمی درسگاہوں کا ہم لوگ ذکر کر رہے ہیں جب ہم لوگ ہسٹری کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس اسلامیہ کالیج بہاولپور اسلامیہ کالیج پرشاور اور ایسی بہت ساری امارات موجود ہیں جہاں پر آپ کو ضرور وزر کرنا چاہیے اور وہاں پر جا کے تاریخ سے جڑنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کتنے خوبصورت تاریخ ہے ہمارے اس پیارے پاکستان کی بریک کی طرف بڑھتے ہیں واپس آئیں گے ہمارے ساری گیسٹ ہوں گے اور جس طریقے سے ہم نے پہلے ذکر کیا کہ موسمی آتی تبدیلی میں پاکستان کا کردار اور پاکستان کتنا ڈیمیج ہو رہا ہے اور ہماری آگے کی پلاننگ کیا ہونی شاہی ہے اور دنیا بھر میں ہم نے کیا میسیج دینا ہے اس کے اوپر بات کریں گے ہمارے ساری گیسٹ موجود ہوں گے کہیں ماں جائیں صبح پاکستان کے ساتھ رہیں بینر مضاحب ہمانگی کا ایک پورا ماحول دیکھا ہے کیا اس کے لیے حادثے ہونا ضروری ہے کیا اس کے لیے سانحے ہونا ضروری ہے اور جس طرح برادرم انیق ایمد نے یہ کہا نا کہ سب سے پہلے انسان ہے پاکستانی ہے پاکستان ایک پیشفل ملک ہے ہم بڑے پرعم لوگ ہیں اور ہم بڑے خوبصورت لوگ ہیں اور جیسے ہم ہیں خوبصورت ایسے ہی ہمارا دل بھی خوبصورت ہے علماء بھی اس پہ متفق ہیں پاکستان اپنا جو اس کا اصل اساس ہے کہ ایک پر امن مستحکم اور محبت کرنے والا ملک ہے انشاءاللہ ہمیں اسی کی طرف واپس جانا ہے شیوخ بھی اس پہ متفق ہیں بیشب صاحب سے بھی بات ہم نے آپ کی کرائی آج بنا اچھا ہے کہ بہت سارے مسلمان بھائی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور اس انسیڈنٹ میں انہوں نے اس دکھ کو محسوس کیا ہے سارے مسلمان بھائی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں سارے مسلمان بھائی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں سارے مسلمان بھائی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اس پہyerتے ہیں مہارے ساتھ کٹو ہڑے ہیں سارے بہت ساتھ کھڑے ہیں انسیڈنٹ کی طرم craziest ہے اس پہتک کھڑے ہیں فٹúsica جب اوچ uns هم مکنک موسیقی 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 ترقی کی راہ میں روڑے اٹکائے ہوئے ہیں وہاں صوبے کی اصل طاقت وہاں کی نوجوان نسل کو بھی گمناہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے مجھے فخر ہے کہ پاکستان کوسٹارٹ کی بھرپور کوششوں لگن اور انتک محنت سے سمگلرز کے خلاف انگند کامیاب آپریشن کیے گئے اور گزشتہ ایک سال کے دوران نہ صرف اٹھارہ ہزار ٹن منشیات پکڑی گی جس کی بین الاقوامی مارکٹ پر مالیت 616 ملین یو ایس ڈالرز ہے بلکہ اس عرصے میں پاکستان کوسٹارٹ نے ایک ہزار ملین روپے کی غیر قانونی اشیا بھی ضبط کی مختلف مد میں حکومت کے خزانے میں تین سو اسی ملین روپے جمع کروائے اور کئی مجرموں کو سزا ہوئی مزید بڑا گزشتہ سال تقریباً چار سو تارکین وطن کو جیونی کے محلقہ ساحل سے گرفتار کیا گیا یقیناً یہ کارکردگی کوسٹارٹ کے عملے کے غیر متنزل عظم اور پیشاورانہ صلاحیتوں کا موم بولتا ثبوت ہے پاکستان کوسٹارٹ نے صوبہ بلچستان کی ساحلی پٹی میں امن و امان قائم کرنے اور وہاں کی عوام کی معاشی اور سماجی حالت بہتر کرنے کے لیے کئی اقدامات کیے بشمول ساحلی پٹی میں غیر رسمی تجارت کی نگرانی تاکہ مقامی افراد کو روزگار میں سہولت دی جاؤس کی مکران اور لسویلہ کے پسمندہ علاقوں میں واقعی سرکاری سکولوں کی تزین و ادائش کہ طاقہ طالبہ کو بہتر تعلیمی ماحول مہیا کیا جا سکے علاقے میں پینے کے لیے صاف پانی مہیا کیا گیا جبکہ پری طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے بارہ میڈیکل کیمپس لگائے گئے جن پر عدویات کی مد میں تقریباً ایک اشاریہ دو ملین روپے لاغت آئی آسیڈی اور قتل ہیوے پر پچاس عدد سکیریٹی اور ریسکیو آپریشن کیے گئے انٹی ٹولر آپریشن کے دوران سولہ ٹولر اور ایک سو دو عملے کے ارکان گرفتار کیے گئے گزشتہ سال لسویلہ کے علاقے میں دوران سہلاب پانچ ہزار سہلاب متاثرین خاندانوں میں راشن تقسیم کیا گیا جبکہ پانچ سو خاندانوں کو محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا موضوع حاضرین پاکستان کوسکارڈ کی ہی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ آج پاکستان کے ساحل کے حالات ماضی سے بہت مختلف نظرات ہیں نہ صرف مقامی سطح پر تجارتی اور معاشی سرگمیوں کا استقلی بلکہ گوادر ایک بار پھر سے بین الاقوامی برادری کی توجہ کا محکم دنیا پاکستان سبیلام پورسس کے ساتھ دل کر بلوچستان میں امن و امان قائم کرنے کے لئے ایک دامات کر رہی ہے اس سلسلے میں پاکستان کوسکارڈ کو بھی سیکیریٹی کے اضافی فرائض دیئے گئے ہیں مکران کے دوردراز علاقوں میں پاکستان کوسکارڈ کے جوان انتہائی جانفشانی سے سیکیریٹی کے فرائض انجام دے رہے ہیں جس کا ثبوت پاکستان کوسکارڈ کے پچاس شہدہ کی بے مثال اور عظیم قربانی ہے جنہوں نے اپنی جان کا نظرانہ پیش کر کے پاکستان کی ساحلی پٹی کو پر امن رکھ کر ایک نئی تاریخ رقم کی جس کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا خواتین حضرات مجھے اس عمر کی بھی خوشی ہے کہ پاکستان کوسکارڈ میں جوانوں کے فلاہ و بہبود کے لیے کئی منصوبہ پر کام ہو رہا ہے جس میں پاکستان کوسکارڈ ہسپتال کی تعمیر اور ادارے کے تمام حاضر سروس اور ریٹائر جوانوں کی بیٹا کی دیجٹلائزیشن کے منصوبے قابل ذکر ہیں دفاعی اور پیشاورانہ لحاظ سے فورس کو دور جدید کے تقاظوں کے مطابق بنانے کے لیے بہت سے نئے اور جدید ہتیار فرام کیے جارہے ہیں غیر قانونی نکل و حمل اور رول چیکنگ کو محصر بنانے کے لیے بہت ضروری اقدامات اٹھائے گئے ہیں مواصلاتی نظام کو بہتر بنانے کے لیے جدید نظام اور پاکستان کوسکارڈ کی ذمہ داری کے علاقے کی فضائی نگرانی کے لیے جدید آلات خریدے گئے ہیں فورسز کو تقریب کاریوں سے نمر دزوہ ہونے کے لیے مطلوبہ آلات مہیا کیے گئے ہیں حالی میں حکومت پاکستان نے دوہزار تئیس کے بجٹ میں تمام سیویل آرنگ فورسز کی تنخواہ پینتیس فیصد بڑھائی تھی میں بزاتے سے خود انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ایف سی کی طرح پاکستان کوسکارڈ کے جوانوں کے لیے بھی پناہ فیصد سپیشل اناؤنس بڑھائی جائے پاکستان کوسکارڈ کے غجور جوانوں آپ نے اس کاروان میں شمولیت اختیار کی ہے جس کے کندوں پر وطن عزیز کے داخلی اور خارجی محاذ پر دفاع کے ساتھ ساتھ کئی ذمہ داریاں ہیں آپ کے زمانہ عام اور زمانہ جنگ دونوں میں اہم فرائض ہیں جس کے لیے آپ ہر وقت سربخف رہنے کی ضرورت ہے مجھے توقع ہے کہ آپ نہ صرف ازمائش پر پورا اتریں گے بلکہ آنے والے دنوں میں اپنے کارناموں سے سپورس کی تاریخ میں درخشان باپ کا اضافہ کریں گے آخر میں کیونکہ آپ کی زیادہ تر ذمہ داریاں جو ہیں وہ بلوچستان کی ساحلی پٹی بے ہیں اور بلوچستان کے جو مخصوص حالات ہیں تحشدگرد پورے پاکستان میں وائلنس کے ذریعے بندوق کے ذریعے پہ اپنا نظریہ ہم پر بائیس کروڑ لوگوں پر مسلط کرنا چاہتے ہیں آپ نے اور ہم نے مل کر اس دحشدگردی کی جنگ لڑنی ہے اور دحشدگردوں کو تخریبکاروں کو یہ پیغام پاکستان کے کونے کونے سے جانا چاہیے کہ پاکستان کی قوم آپ کے سامنے کسی بھی قسم کے وائلنس کے سامنے سرنڈر نہیں کریں گے ہم وائلنس کا مقابلہ کریں گے ایک پور امن بلوچستان ہی ایک مضبوط پاکستان کی امید ہے اور آپ کو پتا ہے کہ جس طریقے سے حکومت پاکستان کا ویجن ہے اس ویجن کے مطابق بلوچستان ہمارا مستقبل ہے اور بلوچستان کا امن ہم بالخصوص ساحلی پٹی پہ جو چیلنجز ہیں مجھے پورا اس کا ادراک ہے کہ آپ کے جو کنسٹرین ہیں آپ اوور سٹیچٹ ہیں آپ کی پوسٹوں میں آپ بہت دوردراز علاقوں میں پوسٹ اس سے پہلے بھی آپ کے لوگ ہیں اور آپ بھی پوسٹ ہوں گے لیکن آپ نے بڑی جوان مردی کے ساتھ ان حالات کا مقابلہ کرنا ہے زندہ قومیں جو ہیں وہ کبھی بھی حالات جو بھی ان پر آتے ہیں وہ ان پر بڑی مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور ہمارے عواجداد نے بڑی قربانیوں کے بعد یہ ملک حاصل کیا ہے ہم قطن کسی صورت میں بھی ہم اس ملک کے آگے جو دہشتگرد ہیں ان کو نہیں چھوڑیں گے ان کے خلاف آخری حد تک جائیں گے اور اس ملک میں انشاءاللہ تعالیٰ امن و امان قائم کریں گے آخر میں آپ سے ایک نصیت ہے اے طائر الہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہے پرواز بے کوتائی آپ نے اس پر مکمل عمل کر رہا ہے آپ نے یہ ثابت کر رہا ہے کہ یہ جو آپ کی ٹریننگ ہوئی آج اور میں کمان آنٹ کو آپ کے ڈی جی کو اور تمام سٹاف کو کہ باوجود فنانشل کنسٹرین کے آپ کے لئے بہترین انتظامات یہاں پر کیے گئے ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ کوسٹ کارڈ جو ہے وہ بحیثیت وزیر داخلہ میرے دل کے بڑے قریب ہے گی اور میں انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور کوشش کروں گا کہ آپ کے لئے یہ جو آپ کا لاؤنس ہے اور آپ کی جو پیز ہیں وہ ہم باقی فورسز کے برابر کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ دو کے دو کے ہمارے پاس بڑا لیمیٹڈ ٹائم ہے لیکن میں آپ سے پرومس کرتا ہوں کہ میں روزانہ کی بنیاد پر اس پر اپ ڈیٹ لیتا رہوں گا اور کوشش کریں گے کہ آپ کے لئے یہ جو سہولیات ہیں ان کو مجسر کیا جائے تاکہ آپ کی کارکردگی بہترین ہو آپ کی کارکردگی بہترین ہوگی ہماری ساحلی پٹی محفوظ ہوگی ساحلی پٹی محفوظ ہوگی تو ہمارے شہر محفوظ ہوں گے اور اس کی حفاظت کے لئے ہم ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار ہیں آخر میں پاکستان کوسٹ گارڈ پائندہ باد پاکستان ہمیشہ زندہ باد شکریہ نگرام وفاقی وزیر داخلہ سرفراز بکٹی کوسٹ گارڈ کی تنتالیسویں پاسنگ آؤٹ پریٹ کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ آپ لوگ جو جانفشانی سے ڈیوٹی کر رہے ہیں ان کے لئے خراج تحسین پش کرتے ہیں اور دودھراز علاقے میں ڈیوٹی کرنے والے تمام ہی جوان اسی طریقے سے اپنا کام سر انجام دیتے رہے واپس آئیں گے اپنے ٹوپک کی طرف ہمیں جوائن کر رہے ہیں کلائمیٹ چینج کے اوپر بات کرنے کے لئے اور پاکستان کی کوششیں کیا ہیں اس کے اوپر بات کرنے کے لئے ہمارے سب موجود ہوں گے کنٹری پروگرام مینجر یو این ہیبیٹٹ اور اس کے علاوہ سابق ڈیریکٹر جنرل وزارت موسمیاتی تبدیلی جناب جاوید علی خان صاحب اسلام علیکم جاوید صاحب امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے جاوید صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا سیچویشن ہے real on ground G20 ممالک کا میں نے ذکر کیا کہ انہوں نے جو کیا اور زہریلی گیسوں کی وجہ سے جو تمام تر سلسلہ ہے وہ بھگتنا پڑ ہے تمام ہی developing state کی کنٹریز کو تو صاحب کیا حکمت اعملی ہونی چاہیے یہ بڑا اہم سوال آپ نے کیا ہے کیونکہ خاص طور پر پاکستان جو ہے وہ developed countries کے development model کی وجہ سے جو کہ صدیوں سے unfriendly to environment اور وہ atmosphere کو pollute کرتا چلا جا رہا ہے اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ پاکستان بہت زیادہ climate change vulnerability کی زد میں ہے اور تقریباً ہر سال جو ہے وہ ہمارے یہاں ڈیزاسٹرز بڑی سنگین نویت کے آتے ہیں اور پاکستان کی economy کے لیے اس کو sustain کرنا اور جو population ہے اتنی huge پاکستان کی پورت مطلب کے لارجسٹ ہے یہ اور سب سے زیادہ ریپیڈلی گروہ کر رہی ہے تو اس کو manage کرنے کا بہت بڑا challenge ہے اور ون پرسنٹ سے کم ہم emit کرتے ہیں اور ٹاپ ٹین میں پہلے پاکستان دنیا کا ٹاپ فرسٹ کنٹری بن گیا تھا پھر فیفٹ کنٹری بنا اور یہ ویریٹی کرتا رہا ہے between ون ٹو ٹین most vulnerable country in the world تو وہ جو impact اور یہ جو scenario ہے یہ ہماری اپنی making نہیں ہے یہ making جو ہے یہ developed countries کی ہے اور پاکستان one of the top 10 victims of the world due to this impact ہے تو اس کے لیے ہم اپنی طرف سے تو خوشش کرتے ہیں یقینا لیکن بین الاقوامی دنیا اور دارے ہی پاکستان کا ساتھ دیتے اور کافی پاکستان اس کو overcome کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور ابھی بھی میں خود یہاں پر اور یوین کی باقی ایجنسیز کے بھی country heads یہیں کراچی میں ہیں اور پوری طرح سپورٹ دے رہے ہیں گورنمنٹ آف سندھ کو اور ہم ریزیلینٹ سیٹرمنٹ پانچ ہزار ایسی فیملیز کو زمینے بھی دیتی اور مکان بھی تو یہ چونکہ وہ ایک ٹوکن تھا لیکن اس کی ایک کامپریہنسیب سٹریٹیجی بنی ہے جو ہم لگ بنا رہے ہیں اور میرا آدھارہ وہ لینڈ کے ایشو سکی اوپر اور ریزیلینٹ سیٹرمنٹ پلیننگ یا کمیونٹی انفریسٹرکٹر ڈیویلپمنٹ اس کے اوپر کام کر رہا ہے بلکہ ابھی ہم نے جانا ہے کل یہ ساری انٹیریئر سندھ میں جہاں پر کیا وجہ ہے اور کس طرح سے کیا تدار روح ہو سکتا ہے تو حکومت اور اقوام متحدہ کے ادارے یہ سب کے سب شانہ بشانہ چل رہے ہیں اور میجر ڈونر ایجنسیز پائیپ ہنڈیٹ میلین ڈالرز ورلڈ بینگ نے دیے ہیں اور مختلف وار اسیان ڈیویلپمنٹ بینک اسلام بینک اور بہت سارے اداروں سے سپورٹ آ رہی ہے لیکن چونکہ دیکھیں میگنیٹیوڈ کا اسکیل اتنا بڑا ہے کہ اس کو آسان نہیں ہے لیکن عمل جانے اور کام ہو رہا ہے صحیح بات ہے جو جی ممالک کی کانفرنس جس میں بہت اہم قردار ادا کیا تھا اس کے پر تھوڑی سی روشنی ڈالی گا بتائی گا کہ کس طریقے سے باکیزان نے لائس ڈیمیج فن کی ریکویسٹ کر کے باکی ممالک کو ہیلپ آؤٹ کیا جی بلکل لائس ڈیمیج کا جو پروٹوکول ہے یہ پاکستان کی آپ جیسے شرمل شیخ میں بات کر رہے تھے تو یہ پاکستان کی سب سے بڑی اچیو منٹ ہے کہ پاکستان حکومت نے اس پروٹوکول کو لے کر اور اس کی بھی بہت اہم رول پلے کیا اور یہ پاکستان کی خوش قسمتی ہے پاکستان اتنا متاثر ہونے کے باوجود پاکستان بہت بڑا پوزیٹیو مطلب کے رول پلے کرتا ہے میڈییشن میں اور مسئبت کا یا سولوشن کی طرف جاتا ہے راستہ ڈھونگتا ہے تاکہ ہم اپنے ملک کو بہتر کر سکیں اور باقی جو ہمارے جیسے ملک ہیں جن کو سپورٹ کی ضبرت ہے ان کو بھی ہیلپ میٹے تو یہ گلوبل انسٹرومنٹ ہیں جن کے ذریعے آپ کو لوس اینڈ ڈیمیج میں کے فنڈ سے مسئل جس طرح انشورنس ہوتی ہے تو جب آپ سارے کے سارے جو گلوبل انسٹرومنٹ ہیں یہ بہت لمبا وقت لیتے ہیں جیسے بلین ڈالر کا ایک پورٹ فولیو بننا تھا لیکن ابھی تک اس میں چالیس پچاس ملین ڈالر بلین ڈالر بھی نہیں آئے تو یہ مطلب یہ آپ کہلیں کہ جس تیزی کے ساتھ ڈیویلیپ کنٹریز کو ریسپونڈ کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے تو شاید اکنومک ریسیشن بھی ایک فیکٹر ہے جو گلوبل ایمپیکٹ کر رہا ہے لیکن یہ کہ پیشرفت ہو رہی ہے اور اس سبت سامنے آئیں گے جویت صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے زکر کیا کہ ڈیویلیپ کنٹریز اپنا رول پلی نہیں کر رہے ابھی جو کینیا فورت سپتمبر کو ہونے لگی ہے کانفرنس اس کے اندر پاکستان بھی شرکت کر رہے تو تمام تر ممالک کا کیا آئر این ڈی موڈل ہونا چاہیے کہ کلائیمٹ چینج کی وجہ سے کہت سالی اور جو آپ کی غزہ ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے اور آلریڈی افریقن ممالک کو اس چیز کا سامنا ہے اور شاید یہ بجائے کہ وہاں پر یہ کانفرنس بھی کروائی جا رہی ہے تو کیا آر ڈی بہترین موڈل آپ کے مطابق آپ کی نظریہ جیسے کہ ہم لوگوں نے ایک مثال دی تھی کیونکہ میں چونکہ انٹرنیشنل نیگو سییشن کا بھی حصہ رہا ہوں تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں جیسے لائیف سیونگ ڈرگز ہیں وہ جو ہیں وہ جس پروٹوکول کے تحت گورن ہوتی ہیں اس پر کوئی پیٹنٹ یا رائٹ ہوتا ہے نا پروپرائٹری رائٹ آپ کے انویشن کے اوپر اور چیزوں کے اوپر تو وہ اس پر لاغو نہیں ہوتا ہے لائیف سیونگ ڈرگز کے اوپر تو ہم یہ کہتے کہ ورنہ ساری انویشن چاہے وہ اگری کلچر کی ہوں چاہے وہ اور کوئی گرین ٹیکنالوجی سید ہونی چاہیے لیکن کیا ہوتا ہے کہ یہ پیٹنٹ رائٹ جو ہے نا یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے یہ ہم لوگوں کو اور یہ پیٹنٹ جو چیزیں پیٹنٹ ہوتی ہیں وہ ڈیویلپ ڈیویلپ کنٹریز کو مہیا نہیں ہوتی ہے کیونکہ وہ بہت اس کی پیٹنٹ مہیا ڈیویلپ کنٹریز وہ برداشت نہیں کر سکتا ان کی کنڈیشن اور ان کا پیمنٹ کا پروسیجور یا ان کی اور کنڈیشن ایلیٹیز تو کم اس کم کلیمیٹ چینج کی جو ولم کنٹریز ہیں ان کے اندر ریلیکس ہون چاہیے ٹیکنالوجی ٹرانسور کا ان کے اندر ریلیکس ہون چاہیے اس ریلیونٹ ایپلیکیشن کا جس سے کہ ان کی بنیادی ذمہ داریاں پوری ہو جائیں مثلا غزہ کی جو آپ کے فقدان ہوتا ہے اس کو میٹ کرنے کے لیے جو ریسرچ دیکھیں نا ری انوینشن اور تی بھیل تو نہیں ہو سکتا نا جو بھیل انوینٹیڈ ہے اس سے مستفیض ہونا چاہیے بہت کچھ حاصل کر لیا ہے لیکن ہم کو استفادہ اس سے ملنے کے بجائے ہم ان کا خمیازہ بھگات رہیں تو یہ تو ایک مطلب لوجیکل وہ بات نہیں ہے نا ٹھیک ہو گیا بہت بہت شکریہ جعوید علی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے کنٹری پروگرام مینجر یو این ہیبیٹیٹ جو مہاہولیاتی تبدیلی ہے اس سے بت سکیں اور یہ مہاہولیاتی تبدیلی ڈیمیج کی بجائے کسی مصبت طریقے میں ثابت ہو سکیں نیوز بریک کی طرف بڑھیں گے واپس آئیں گے کنٹینو کریں گے پروگرام کو کہیں مجھائیں صبح پاکستان کے ساتھ موسیقی ونس اگین ویلکم بیک اور نجم آپ کو پتا ہے یوزیلی آج کل ہم جس کے ساتھ بیٹھتے ہیں تھوڑا سا کام کرنے کے بعد اس کا ایک ہی گلہ یا شکوہ ہوتا ہے یہ ایک ہی بات سامنے آتی ہے اور وہ یہ ہے کہ میری کمر میں درد ہو رہا ہے لیکن یہ کمر کا درد کیوں ہوتا ہے اس کے کیا ریزن سے اور کس طریقے سے اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے آج اس پر بات کریں کمر کا درد گردن کا درد فٹیگ پینز آپ کی مسل پین یہ سب بھی ڈسکس کریں گے لیکن اس کے ساتھ ڈاک صاحب نے ہمیں کچھ بڑے انٹرسٹنگ چیزیں بتائیں کہ مایگرین سے کیسے آپ کا جو ہے وہ کنیکشن ہے آپ کی ڈپریشن انزائیٹی کیسے ہے سپیشل پپل لوگوں کے لیے کیا ہونا چاہیے یہ سب بات کریں گے ہمارے سے موجود ہیں کنسلٹن فیزیکل تھرپسٹ جانب ڈاکٹر زشان علی خان خونزادہ صاحب اسلام علیکم ڈاک صاحب خیریت سے آپ ٹھیک ہیں والیکم اسلام الحمدللہ بالکل ٹیک ٹاک آپ کیسے ہیں الحمدللہ ڈاک صاحب ڈاک صاحب یہ بیک پین نیک پین یہ سب چیزوں پہ ہم لوگ آتے ہیں لیکن آپ نے ایک چیز بتائی تھی مایگرین یہ مایگرین کا کیسے تعلق ہے ہماری باڈی کے تمام کنیکشن کے ساتھ ہمارے جو باڈی کا جو شیپ ہے بیسیکلی وہ سارے انٹر کنیکٹڈ ہے اور وہ جو کنیکشن ہے وہ ہمارے مسلز نے کی ہوئی ہے مطلب ہماری سکیلٹن ہے بیسیکلی جو ہڈیوں سے بنی ہے اور اس کو جو کنیکشن ہے اس کو کمبائن کرنا ہے اس نے اس کو جوڑا ہوا ہے تو وہ مسلز ہے پٹے ہیں اب وہ مسلز کے اندر باریک سے رگی ہوتی ہے اور اس رگوں کا کام کیا ہوتا ہے وہ مسجڈ ٹرانسفر کرتا ہے ہیٹ ٹرانسفر کرتا ہے سنسیشن ٹرانسفر کرتا ہے اور درد بھی ٹرانسفر کرتا ہے اب کچھ ایسی مسلز ہے جو ہمارے یہاں پہ ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں سب Ôکسیپیٹل سب owners وہ مسلز ہے اس کو اس کے کچھ نام بھی ہے چوٹے چوٹے مسلز ہے اس کا ہے ریکٹس کیپٹس پوسٹیر مجر ریکٹس کیپٹس پوسٹیر مائنر oblique capitis superior oblique capitis inferior یہ چار چھوٹے مسل اس سائٹ پہ بھی لگیں اور یہ چار چھوٹے مسل اس سائٹ پہ بھی لگیں اب اس میں بھی تو connection تو ہے پین والا بھی ہے they work like sensor they work like a sensor very good ٹھیک ہے تو اس میں یہ ہے کہ وہ جب stiff ہو جائیں یا اس کے اندر کوئی بھی کچھو آ جائے یا اس میں کوئی اور abnormality آ جائے وہ کیا کرتے ایک پین کریٹ کرتے ہیں اکثر اس کی یہ ہوتا ہے کہ اس سائٹ سے آتا ہے اس آنگ کی طرف آتا ہے کچھ لوگوں کا اس طرح جا کی طرف آتا ہے اور کچھ لوگوں کا یہاں پہ ہوتا ہے اکثر ڈاکٹر کے پاس جب وہ جاتے ہیں تو وہ اس کو کہتے ہیں آپ پاگل کے ڈاکٹر کے پاس جائیں یہاں کونسا درد ہوتا ہے یہاں تو کوئی درد نہیں ہوتا حالانکہ اس ہی کا ہے آپ ابھی گوگل کریں اور اس میں یہ دیکھیں تو وہ آپ کو ڈاریک پتہ چل جائے گا کہ بھئی گوگل کریں کہ سب occipital pain radiating لکیں یا trigger point لکیں آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ کہاں پہ یہ پہن جا رہا ہے تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کا فیزیو تیرپی پہ ہم اس muscles کو release کرتے ہیں اس کے آپ stretching کرتے ہیں اور واپس اس کو اپنے position پلاتے ہیں ان اس کے ہم کاروپیکٹری بھی کرتے ہیں اس upper joint کا اسی migraine کافی بہتر ہوتا ہے الحمدللہ اسی کو تھوڑا سا ڈپریشن اور انگزائیٹی سے بھی relate کردیں کیونکہ اکثر لوگ ہوتے ہیں جن کو فوراں اگر کوئی stress مل جاتا ہے تو ان کی shoulders میں paint شروع ہو جاتا ہے back head پہ paint شروع ہو جاتا ہے neck میں paint شروع ہو جاتا ہے وہ کس طریقے سے اس relate کر رہے ہیں دیکھیں ہماری جو body ہے نا اللہ تعالی نے اس طرح بنائی ہے کہ میرے خیال سے کچھ لوگ ایسی بھی کہتے ہیں کہ good posture جو ہے نا یہ بہت بڑے نیامت ہے اور آپ کسی کی gesture سے یہ بھی اندازہ لگا سکتے کہ وہ depression میں ہے کی نہیں ہے اب اگر کوئی بندہ اس posture میں آتا ہے تو definitely he will be a depression and anxiety اور اگر کوئی ایسی position پہ آتا ہے تو he is more confident and good اب یہ ہے کہ دو چیزیں ہماری body کا جو impact ہے وہ دو طرح ہمارے body کو effect کرتا ہے ایک psychological ہے ایک physical ہے اب جو physical جو آپ نے بات کی کہ shoulder کا درد گردن کا درد back کا درد یہ بھی یہ تو first thing ہے کہ پتہ ہونے چاہیے دوسری چیز جو بہت زیادہ rare ہے اور لوگ کو پتہ نہیں ہے اور شفہ انٹرنیشنل hospital کا جو head up department ہے ڈاکٹر وہاوی سبزے میں نے ان کے سامنے خود research رکھیں میں نے کہا یہ آپ دیکھیں کہ آپ بلکہ آپ سب ابھی google کر کے دیکھیں کہ bad posture psychological effect کہ body کا اگر برا ہے یہ اس کے alignment ٹیک نہیں ہے تو اس کا effect باقی جسم کی اوپر یا سوچنے کی اوپر کیا ہے ابھی google کریں اس میں آ جائے گا کہ unhappiness depression and anxiety جب میں ان کے سامنے یہ documents رکھیں وہ حیران ہو گئے انہوں نے کہا یہ فیزی تیرپی کا اور یہ چیز تو میرے mind میں نہیں تھی پھر جب وہ میرے پاس مریض بیشتی تھی ان کی تیرپی کرتا تھا یہ cervical muscle ان کی release کرتا تھا ان کا بہتر کرتا تھا وہ جا کے واپس یہ تو already research سے ثابت نہیں ہے کہ جب بھی ہمیں anxiety ہوتی ہے anxiety کے ساتھ آپ کو anger بھی ہوتا ہے تو وہ آپ جاتے ہیں gym میں تو gym میں آپ automatically جب آپ کرتے ہیں exertion سارا stress release ہو جاتا ہے وہ تو already اس طریقے سے بالکل بالکل کتنی خوبصورت بات آپ نے کی لیکن یہ ہے کہ ہم gym جاتے نہیں ہیں ہم exercise کرتے نہیں ہیں ہماری جو پوری دن کی routine ہے نا لتھارجک کر دیتے ہیں لتھارجک ہے اب ہماری پوسچر اسی وجہ سے خراب ہو دے کہ ہمارے muscle کمزور ہو جاتے ہیں اور اس طرف یہ چیز چلی جاتی ہے آپ پوسچر کی بات کر رہے ہیں تو کوئی اس کی اوپر educate کرنے کیلئے بھی کوئی process ہونا چاہیے پوسچر education پہ وہ کہاں کہاں پہ available ہے یا کہاں کہاں پہ inaugurate کرنے کی اس کی ضرورت یا آپ کر رہے ہیں کچھ الحمدلاللہ میں نے ابھی recently پولینڈ کے ایک گیس کا کمپنی ہے اس میں میں نے بلو ایریا میں ہے اس میں میں نے کیا ہے اس سے پہلے میں نے ہیڈ اپ ڈیپارٹمنٹس جو ہے ڈاکٹر یہ سارے ڈاکٹرز کا کیا ہے علی میڈیکل سنٹر کا میں نے سکولز میں جا کے کیا ہے ڈیفرنٹ سکول میں پوسچر education کیا ہے کہ بھئی اگر آپ ایک بچہ ہے وہ اس وقت جو ہے نا فور فیفت کلاس میں ہے اس نے بڑا ہونا ہے وہ تیس سال کا ہوگا جو آپ ابھی آپ کی عمر ہوگی ٹوئنٹی فائف لگ بگ بلکت صحیح آپ میں کہہ سکی ہے ٹھیک ہے تو آپ ایک ٹائم پہ تو آپ بہت چھوٹے تھے بہت آپ کی عمر کم تھے زہری بات ایک ٹائم پہ تمہیں تھا بھی نہیں تھا بھی نہیں تو آپ کا جو ہے آپ اگر انشاءاللہ چالیس کی ہوں گے پچاس کی ہوں گے تو تب آپ کے ساتھ کیا ہوگا یہ پہلے آپ کی ساتھ جو ہے نا ایڈوکیشن کر کے آپ کو بتانا چاہیے ٹھیک ہے تو سکول میں ہے میں نے کی آفس میں کی اب الحمدللہ میرا یہ ہے کہ اگر 500 سرجریز ہو رہی ہے پوری اسلام آباد میں پاکستان کی طرف میں بات نہیں کروں گا اتنا زیادہ نہیں چلے لیکن آپ لوگ کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے ٹی وی پہ بلائے اور باقی لوگوں کو میں ایڈوکیٹ کر سکا ہوں میں جہاں جہاں جاتا رہا تو میں تو کر سکتا ہوں آپ لوگ کی ہیلپ سے ٹھیک ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب پورے دن آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کی بوڈی جو ہے وہ سر سے لے کے نیچے تک آپ کی بلٹ جاتا ہے اور واپس لانے کیلئے اللہ تعالیٰ نے ہمارا ایک نظام رکھا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں سکنڈ ہرٹ آپ نے سنے دوسرا دل کہا ہوتا ہے نہیں نہیں سنا آپ لوگ ابھی گوگل کریں کہ سکنڈ ہرٹ پاکستان ہر چیز گوگل ہی کیوں کریں اس لئے کریں دیکھیں اب میں بتاتا وجہ یہ ہے کہ میں اگر بات کروں تو وہ یہ پروگرام کے بعد لوگ بھول جائیں گے لیکن گوگل یاد رہے میں اگر گوگل بتاؤں گے تو گوگل اس کو نیچے جا کے اس کو سکرول کیلئے مجبور کریں گے تو وہ جا کے اور چیزوں کو پڑیں گے ٹھیک ہے اور اس لئے اس کو گوگل کرے کہ سکنڈ ہرٹ ان ہیومن باڈی ٹھیک ہے آپ کو مل جائے گا کہ کاف مسل جو نا یہ ہے یہ سیکنڈ ہرٹ ہوتا ہے ویسے تو فلموں میں کہتے ہیں نا کہ ساؤ دل ہے پت نہیں دل کے کتنے ٹکڑے اور ہر ٹکڑے کے آپ کا نام ہے وہ تو ایک چیز ہے لیکن یہ ہے کہ دوسرا دل جو ہے نا وہ ہمارا کاف کے اندر ہے تو یہ دوسرا دل اللہ تعالیٰ نے ایسے لگایا ہے کہ وہ ہے یہ مینول ہے یہ آٹومیٹک ہے یہ ہر ٹیم چلتا ہے یہ ابھی میرا دڑک رہا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ نہیں اس کو چالو کرنا ہے اس کو سٹارٹ کرنا ہوتا ہے ہاں آپ نے کہا ہوتا ہے کہ یہ انکل پمپس سمپل آپ بیٹھ کے آپ یہ کریں تاکہ آپ کا بلڈ جو ہے نا واپس پمپ کریں ٹھیک ہے تاکہ آپ کا دوسرا دل بھی شور ہو جائے وہ بھی خوش ہو جائے بہت اچھی بات ہے اور نہ پھر آپ کا پہلا دل ناراض ہو جائے اس طرح کی اور بھی ٹپس دیں پہلے تو یہ چیز ہے سیکنڈلی یہ ہے کہ جب آپ رات کو سوتے ہیں تو سونے کا جو انداز ہے وہ آپ کا پہلے تو یہ ہے کہ یہ نہ نیچے ہونے چاہیے نہ اوپر ہونا چاہیے اس کے ساتھ سیدھی علائمنٹ ہونا چاہیے کہ اگر آپ سوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کا پھلو آپ کی اپنی اس شولڈر کے ساتھ علائنٹ کریں ٹھیک ہے کہ وہ اس کو نہ نیچے جائے نہ اوپر اگر نیچے جائے گا تو آپ سب اٹھیں گے تو آپ توڑے سے ٹیڑے ہوں گے ایسے ٹھیک ہے لوگ کہیں گے کہ اس کو کیا ہوگا ہے ٹھیک ہے ایک چیز یہ ہو گئی دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ پھر سیدھی لیٹھتے ہیں تو پھر یہ نہ نیچے ہونے چاہیے نہ اس کو کہتے ہیں پیسیو پوسچر ہمارے پاس ایک ایک ٹیو پوسچر ہے ٹھیک تو ہماری پیسیو میں یہ ہونے چاہیے ٹھیک ہے آپ جب لیٹ جاتے ہیں سائٹ پہ تو آپ کا یہ جو 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 یہ نہ نیچے ہونا چاہیے نہ اوپر ہونا چاہیے اس کے ساتھ علائن ہونا چاہیے تو ادھر بھی ایک پیلو آپ کو رکھنی چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ تو آپ کی پیسی تو یہ مائنر چیزیں ہیں لیکن یہ بڑی ہیلپ فول ہوں گے بہت زیادہ ہیلپ فول یہ بھی کمر درد کو یہ بھی بڑھاتا ہے ڈن ہو گیا ڈاک صاحب یہیں سے ہم سلسلہ توڑتے ہیں اور پھر کسی دن اگلے پروگرام میں جو ہے اس کو بات کو آگے بڑھائیں گے آپ کو بہت شکریہ آنے کے لیے اور آئی ہوپ کی جو بتانے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ آپ جو ڈیلی روٹین میں کام کر رہے ہوتے ہیں آپ کو لگ رہا ہوتا ہے یہ بہت منیمل سی چیزیں ہیں جس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کے باڈی پوسٹر پر لیکن وہ تمام تر چیزیں ضرور جو ہے نا وہ ڈیمج کرتے ہیں لانگ ترم میں آپ پر فرق کر رہی ہوتی ہیں ہاں تو اس پر ورک ضرور کریں ڈاک صاحب نے جو مثالیں دیں گے ایک بریٹ واپس آنے گے ہمارے ساتھ رہیں ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت ملک میں توانائی کا بہران ہے سو یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس میں اپنا حق ادا کریں اور وہ کس طرح کر سکتے ہیں آپ بچت اپنائیں آپ کفایت شاعری کو اپنائیں اور توانائی جو ہے چاہے وہ پیٹرول ہو چاہے بجلی ہو پانی ہو اس کا کم سے کم زیاں کریں اور کم سے کم استعمال کریں موسیقی 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 گلانی کی آج دوسری برسی منائی جا رہی ہے اور اسی حوالے سے ہم ہمارے پاس ایک پاکیج ہے آپ لوگو پاکیج دیکھیں نیمولا ست کا مقبوزہ جمہو کشمیر میں موشور نارے ہم پاکستانی ہے پاکستان ہمارا ہے کہ خالق اور مذہمت کی علامت سعید علی گلانی کا دوسرا یومی شہدت آج انتہائی اکید و تہترام سے منایا جا رہا ہے سعید علی گلانی ایک فرد نہیں بلکہ تحریک اور مشن کا نام ہے انہوں نے حق کے خود ارادیت کے اصولی موقع پر چٹان کی طرح ثابت قدم رہتے ہوئے تعدہ میں آ کر جدوجہد آزادی کی بے مثال قیادت فرمائی سعید علی گلانی نے یکم ستمبر دوزار اکیس کو بارتی پولیس کی حراست میں حیدر پورا سرنگر میں اپنی رہائشگاہ پر جامع شہدت نوش کیا جہاں انہیں ایک دہائی سے زائد عرصے تک مسلسل نظر بند رکھا گیا اور انہیں رات کی تحریکی میں پوری ریاست میں کرفیوں لگا کر دفن کر دیا گیا تحریکی آزادی کشمیر کے لیے سعید علی گلانی کی خدمات اور قربائنی کو اجاگر کرنے کے لیے آج آزاد جمع کشمیر اور اسلام آباد میں سیمنارز ریلیا اور دیگر تقاریب کا نکات کیا جا رہا ہے کشمیری حریت قیادت نے قائدی تحریکی آزادی کشمیر سعید علی گلانی کو شاندار الفاظ میں خراج اقیدت پیش کرتے ہوئے اس عظم کا اظہار کیا کہ بابای حریت کا مشن حصول منزل تک جاری رکھا جائے گا اور کسی کو بھی اس تحریک کے ساتھ کھلوار کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی عظیم قائدی خریت بارتی تسلط سے آزادی اور الہاقی پاکستان کے مطالبے کی پاداش میں ساری زندگی بارتی ظلم ستم سہتے رہے لیکن اپنے عظیم مقصد سے پیچھے نہیں ہٹے حکومت پاکستان نے آزادی کے لیے بے مثال جدوجہت پر 14 اگست 2020 میں قائدی تحریک سعید علی گلانی کو پاکستان کا سب سے بڑا عزاز نشائن پاکستان سے نوازا سادری مملکہ ڈاکٹر آرائر پلوی کی جانب سے سعید علی گلانی کو دیا گئے آوار حریت رہنماؤں نے وصول کیا سعید علی گلانی کا مشن اور نظریات زندہ ہے اور زندہ رہیں گے اور انہیں ایک عظیم رہنما کے طور پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا نئی ملاسط پی ٹی وی نیوز اسلام آباد بیشک انہیں یاد رکھا جائے گا ان کے کام کو یاد رکھا جائے گا حریت لیڈرشپ کا جو کام تھا وہ آج بھی جاری ہے ساری اور اسی لیے ہمارے ساتھ گفتو کرنے کے لئے موجود ہیں حریت رہنما جناب ایڈوکیٹ پرویز احمد شاہ صاحب اسلام علیکم پرویز صاحب بہت شکریہ وقت نکالنے کے لئے سر یہ بتائیے گا کہ کتنا ضروری ہے کہ ایسے ہیروز کو ہمیشہ یاد رکھا جائے اور انہوں نے جو ایک مثال قائم کیا اس کو آگے بڑھانا آئینوں مشکل تو ہے لیکن کتنا اہم ہے کہ ان کی تعلیمات کو آگے بڑھایا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے پاکستان ٹیلویجن کا بہت شکریہ کہ انہوں نے سیدری گلانی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لئے آج ان کی تقریباً میراتھون نشریات چل رہی ہے میں ابھی ایک پروگرام سے آ رہا ہوں گلانی کارنر یہاں پہ قائم کیا ہے حکومت پاکستان نے ان کی خدمات کے عوض مونومنٹ میں وہاں پہ اس وقت بچوں کا رش ہے اس اکلوں کے بچے آ رہے ہیں اور زندگی کے تمام مقاطب فکر سے لوگ آ رہے ہیں اور اپنے اس عظیم قائد کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں اس لئے یہ بہت ضروری ہے کہ سیدری گلانی نے اپنی جدوجہد کا آگاز انیس سب پچاس میں کیا تھا جب کشمیر میں کوئی تحریک کے آزاری کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا کیونکہ ہندوستان کے مظالم انیس سب سنتالیس کے بعد اتنی زیادہ بڑھ گئی تھے کہ کشمیر ایسا لگ رہا تھا کہ تحریک کے آزاری کبھی کھڑی نہیں ہوگی سیدری گلانی نے انیس سب پچاس میں اپنی جدوجہد کا آگاز کیا وہ کریا کریا گاؤں گاؤں گئے لوگوں سے ملے بچوں سے ملے اور ان کی تربیت کی اور سب سے بہت اہم کام جو ان نے کیا انہیں تحریک کے آزاری کا ٹون سیٹ کیا دیکھیں جب ہم اقوائم متحدہ کی قراردادوں کی بات کر رہے ہیں اقوائم متحدہ کی قراردادیں یہ کہتی ہیں کہ آپ نے رائٹو سلپ ڈیٹرمنیشن کشمیریوں کو دینا ہے وہ تائے کریں گے آپ نے ہندوستان کے ساتھ جانا ہے پاکستان کے ساتھ لیکن یہ ایک ایسا کانسپٹ ہے جس کی کلیارٹی نہیں تھی کہ کدھر جائیں گیرانی صاحب نے گول سیٹ کیا اور کشمیری عوام کو یہ باور کروایا کہ ہندوستان کے ساتھ ان کا مستقبل محفوظ نہیں ہے کیونکہ تجربات کی بنیاد پہ اس نے دیکھا تھا کہ ہندو جو ہندوتا ہے جو ہندوستان کی گورنمنٹس ہے ان کا ایٹیچول مسلمانوں کے ساتھ کیسا رہا ہے آگے کیسے رہے گا اس نے کشمیری قوم کو ایڈیوکیٹ کیا اور اسی بنیاد پہ آپ کشمیر میں آج بھی جب دیکھتے ہیں تو کشمیر کا پاپولر نعرہ ہے کہ ہم پاکستانی ہیں پاکستان ہمارہ ہے اور یہی وہ کھوپ ہے جو ہندوستان کو کھائے جا رہا ہے کیونکہ گلانی صاحب نے ایک ٹرنڈ سیٹ کیا ہے کہ ہم نے کہاں جانا ہے یہ سب سے بڑا اہم چیز ہے اور اس نے یہ ضروری بنتا ہے جو ٹرنڈ سیٹر ہو جس نے ایک تائین کیا ہو اور لوگوں کو یہ سمجھا ہے ہم نے کہاں جانا ہے اس عظیم رہنما کو جتنا خراج تحسین پیش کریں گے کم ہے اسی لئے آج کشمیری یا پاکستان جہاں کہے بھی مقیم ہے پاکستانی اس کو خراج اقیدت پیش کرنے کے لئے مختلف سیمنارز سیمپوزیمز کانفرنسز گائے نکات کر رہے ہیں اور یہ جو بہت اہم ہے اس تحریک آزادی کے ان دیگر رہنماوں کو جو اس وقت جد جہت کر رہے ہیں ان کو حوصلہ دینے کے لئے کہ ان کے قائد کے ساتھ دنیا میں کس عزت اور قدر کی نظر سے ان پھولی گا سر تحریک آزادی کے جد و جہت بڑے عرصے سے چلتی آ رہی ہے اور اسی میں کشمیری عوام بھی بڑا ایک امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہیں لیکن کشمیری عوام اور سید علی گیلانی کی جو جد و جہت ہے آپ اس کو کس طریقے سے دیکھیں کہ کتنے عرصے سے وہ ثابت قدم رہی اور اس جد و جہت میں اپنا کردار نبھاتے ہیں دیکھیں میں جیسے آپ نے بھی یہ رپورٹ بھی چلائی ہے اور آپ نے دیکھا کہ میں نے جب کہا نا انیس سب پچاس دیکھیں جب انیس سب پنٹ نائنٹی سیونٹی فائیو میں شیخ قبلہ جو وہاں کا ایک ٹاورنگ لیڈر تھا جب اس نے اندرہ گاندی کے ساتھ ایک ایک اکارڈ کیا تو ایسا لگ رہا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں اب تحریک آزاری کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا لیکن اس وقت کیونکہ کشمیر میں ایلکٹورل پولٹیکس ہو رہی تھی تو گلانی صاحب کو لوگوں کے اسرار پہ اس نے ایک الیکشن لڑا اور وہ اس اسمبلی میں چلے گئے وہ اسمبلی میں جب چلے گئے تو وہاں کے فلور پہ وہ بیٹھے کرسی پہ نہیں بیٹھے وہاں پہ بات کی کہ کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے اور اس اسمبلی کے فلور سے بھی وہ جدجہد کرتے رہے وہاں پہ نہ وہ سڑکی بات کرتے رہے نہ تعمیر ترقی کا کوئی نہیں بلکہ مسئلہ کشمیر لیکن جب گلانی صاحب کو سمجھ آیا ہے کہ ہندوستان کو یہ بات سمجھ نہیں آرہی ہے پارلیمنٹری پولیٹیکس جو ہے یہ اس کا حل نہیں تو انہوں نے قوم کو تیار کیا کہ وہ ایک انتفادہ شروع کرے ہندوستان کے اخلاف اور ایک مسئلہ جدجہد شروع ہوئی آپ دیکھیں گلانی صاحب کی پاپلارٹی کا یہ عالم تھا کہ کشمیر میں جب تک وہ زندہ تھے جب بھی کوئی بچہ شہید ہوتا تھا یا کوئی بھی فریڈم فائٹر وہ مرنے سے پہلے یہ وسیعت ضرور کرتا تھا کہ میرا جنازہ گلانی صاحب پڑھائیں گے تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کی عقیدت کتنی تھی اور دوسری بات یہ ہے کہ کشمیر کے بیشتر نوجوان جب آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے والدین کو اپنے دوستوں کو یہ کہا کہ جب میں آپ دفن کریں گے تو پاکستان کے جنڈے میں لپیٹ دیں گے تو یہ جو اس ایڈیالوجی کو اس کانسپٹ کو یا اس نظریے کو جو فیڈ کیا انفیوز کیا کشمیر میں یہ گلانی صاحب کا حصہ رہ جاتا ہے اس کو شاید یہ اور کوئی لیڈر نہیں کر سکتا کیونکہ گلانی صاحب کا پلٹیکل کلاوٹ اتنا بڑا تھا کہ اسے لیے ان کو ہندوستان نے مسلسل دس سال نظر بند رکھا وہ جانتے تھے کہ اگر گلانی صاحب گھر سے باہر آئے تو ہزاروں نہیں لاکوں کا مجموع جمع ہوتا تھا اس نے جب ان کو جیل میں رکھا گھر میں نظر بند دس سال ان کی صحت اندہائی خراب تھی کینسل کے پیشنٹ تھے ان کی کڈنیز خراب ہو گئی تھی نظر نہیں آ رہا تھا سانس کا اشہ تھا ہم یہ کہیں گے ہندوستان نے اس کی ڈیتھ کو ایکسلیریٹ کیا یہ کہ ہم اسی لیے کہ پاکستان نے بھی ان کی وفاد کے بعد شہادت کے بعد یونائٹی نیشنز کو لکھا کیے اس میں تحقیقات کی جائے کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں یہ ایک ایکسٹر جوڈیشل کلنگ تھی جن سے مجو سعید علی گیلانی کو مارا گیا ہے ان کو شہید کیا گیا ہے جب ان کو دوائیا نہیں دی رہی گئے ان کو ڈاکٹر تھیик ایکسس نہیں گئی حتیٰ کہ ان کا فیملی ڈاکٹر تھا انہوں نے کہا کہ آپ الاج کے لئے باہر چلے جائیں گیلانی صاحب کو پاسپورٹ نہیں دیا گیا کیونکہ گیلانی صاحب نے نیشنلٹی کے کھانے میں ہندوستان لکھنا ان کو قبول نہیں تھا ان کو پاسپورٹ نہیں دیا گیا لیکن انہوں نے شہید ہونا قبول کیا لیکن ہندوستان کی نیشنلٹی کو قبول نہیں کیا لاسلی میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ ان سے ایک دفعہ پوچھا گیا گلانی صاحب کو کہ اگر کل کشمیر یہ فیصلہ کرتے ہیں وہ ہندوستان سے جائے گے آپ کیا کریں گے اس نے کہا میں ان کی رائے کا احترام کروں گا لیکن خود پاکستان چلا جاؤں پرویس صاحب مختصرا آخری سوال یہ بتائی گا کہ اب حریت قیادت جو ہے جو مشن سیٹ کیا ہوا ہے ان کا لنک کیونکہ بہت ساری پارٹیز اور بھی بن چکی ہیں ادھر جو ہندوستان کی طرف سے بنائی گئی ہیں تو حریت قیادت کا اس وقت کیا کام چل رہا ہے اور ان کا لنک ابھی تک اسی طریقے سے مضبوط ہے جو سیٹ کر کے گئے تھے اور دوسرا کہ پاکستان سے کیا مزید ہو سکتا ہے دیکھیں حریت کانفرنس کی میکسیمم قیادت جو ہے وہ اس وقت جیل میں جو فرسٹ ایر لیڈرشپ ہے یاسین ملک صاحب ہے اس میں آب مسرت عالم صاحب ہے اسیہ اندرابی ہے وہ سالہ سال سے جیل میں ہے ان کا کنیکٹیوٹی ختم کی گئی ہے وہاں کے عوام کے ساتھ اب جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے ان کو چھاپے پڑتے ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ زیر زمین اس وقت کام کرتے ہیں جو ابھی آپ نے دیکھا یہ پوسٹر جو چل رہے ہیں یہ کوئی نہ کوئی مقبوض ہے کشمیر میں تو لگا رہا ہے جو آپ یہاں پہ دیکھیں گلانی صاحب نے ایک آلریٹی ٹرینڈ سیٹ کیا ہوا ہے اس نے کشمیری نوجوانوں کو تیار کیا ہوا ہے اب ہر گھر میں آپ کو ایک گلانی نظر آئے گا جہاں تب پاکستان کے سپورٹ کی بات ہے دیکھیں افلاقی سیاسی سفارتی سپورٹ ہم ان کے شکر گزارے ہیں لیکن اس میں ایک اور ایڈیشن کرنا پڑے گا ہے کہ آل پاسیبل سپورٹ کشمیریوں کے دے گے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور کشمیریوں کا رشتہ لازم ملزوم ہے کیونکہ کشمیری تکمیل پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں کشمیری کی جنگ لڑ رہے ہیں ہم امید کرتے ہیں بہت خوبصورت بہت شکریہ پرویزہ شاہ صاحب آپ کے وقت کے لیے وقت مختصر ہے لیکن یہ سلسلہ پورا دن پی ٹی وی پر چلتا رہے گا اسی خوبصورت بات پر آج کے پروگرام اینڈ کریں گے کہ کشمیری جدو جہد کر رہے ہیں وہ جدو جہد ان کے اپنے لئے بھی ہے لیکن تکمیل ہے پاکستان کی جدو جہد ہے مجھے رشنہ کو صبح پاکستان ٹی ٹی ایم ٹو دیجئے اجازت ملاقات ہو گیا آپ لوگ سے منڈے کو انجوائی کریں ویکنڈ کو اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ